وائلنگ کی مادھر دھونے اور دل ربار رکس ان مریضوں کے لیے راحت کا باعث ہیں جو کیمو تھیرپی جیسے تکلیف دے عمل سے گزر رہے ہیں موسیقی مریض کی بیچینی کم کرتی ہے اور یہ اگویات میں کمی لانے میں بھی مددگار ہے امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ کے ریسرچرز اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ موسیقی انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے اگر ہم فانون کا مطالب بلکل اسی طرح کریں جیسے سائنس، عدویات اور علاج کے طریقوں کا کرتی ہے تو میرے خیال میں ہم انسان کے پورے جسم کی بہتر کارکردگی کے لیے بہترین کام کریں گے آپرا سنگر رینے فلیمنگ اس جائزے میں ریسرچر ڈیویڈ جینگرا کا ساتھ دے رہی ہیں اگر آپ دماغ کے کچھ مخصوص حصوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس شخص کو ساتھ مل کر گانے، موسیقی کے علاق بجانے اور موسیقی ترتیب دینے کے پورے عمل کا حصہ بنائیں بولتے، گاتے یا کسی گیت کے بارے میں سوچتے ہوئے فلیمنگ کے دماغ کی اسکیننگ کی گئی اس دوران ریسرچرز نے موسیقی ترتیب دینے کو ایک پیچیدہ عمل پایا حتیٰ کہ موسیقی کے بارے میں تصور کرنا اور زیادہ پیچیدہ تھا ممکن ہے کہ موسیقی دماغ کے کچھ مخصوص حصوں کو متحارک کرنے اور صحت کی عمل کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہو علم اللہ صاحب یہ سمجھنے میں مددگار ہو سکتا ہے کہ موسیقی ترتیب دیتے ہوئے دماغ کے کون سے حصے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اگر ہمیں پتا چلے کہ وہی حصہ بیماری، معذوری یا کسی چوٹ سے متاثر ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دماغ کے اس حصے کے علاج کے لیے موسیقی موثر ہو سکتی ہے لیکن شفا کے علاوہ موسیقی بجانے اور سیکھنے سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور اس سے بچوں کو نئی زبانے سیکھنے اور اسکول میں کارکردگی کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے کیون این ایکس کے ساتھ سادیا اسد اردو ویو اے